بسم اللہ الرحمن الرحیم گیر اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے میرے پروگرام میں ہوتے ہیں غلام اکبر صاحب جن سے میں تجیل لیتی ہوں اور آج کی تب سے بڑی ہوت خبر جی ہے پینما لیکس پہ جہاں بات کر رہے ہیں وہی پر چیف جسٹس آف پاکستان نے جوجیشل کمیشن کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے اور اسی حوالے سے آج میں سوال پوچھوں گی غلام اکبر صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سر چیف جسٹس آف پاکستان جو پینما لیکس کے اوپر جو 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 کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جب تک فریقین کے درمیان میں ٹرمز آف ریفرنس پہ بات ہے نہیں پا جاتی پائی جاتی تب تک میں اگلا سٹیپ کوئی نہیں لوں گا آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج کا دن ویسے بھی بڑا اہم ہونا تھا کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جمعہ کے روز پرائیم میسٹر جو ہے پارلیمنٹ میں جائیں گے ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے انہوں نے خود جانے سے تاکستان جانے سے پہلے اقرار کیا تھا کہ وہ ضرور جا کے پارلیمنٹ میں اپنی اتنا موقع ظاہر کریں گے اور وہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس جو ارینج پریس کانفرنس تھی جہاز کے اندر ہی کی جس میں سوالات تم سے پوچھ گئے تو وہ بڑے غصے میں تھے کچھ پریشان بھی تھے انہوں نے ایک بات بڑی ہی بڑا زور دیکھ کہی جو سوالات جوڈیشل کمیشن میں جو کچھ کہنا وہاں جائے کہوں گا جو پارلیمنٹ میں کہنا وہ پارلیمنٹ میں کہوں گا میں کسی ڈیکٹریشن قبول نہیں کروں گا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسے جوڈیشل کمیشن کے پیچھے چھپنا چاہتے تھے جو ابھی قائم ہی نہیں ہوا ان کی مشکل جو ہے وہ وہ ہمارے چیف جسد صاحب نے آسان کر دی ہے انہوں نے آج کے دن ہی جب وہ پرائیم سٹر جو تھا جنہوں نے جانا تھا وہ نہیں جا سکے اب انہوں نے منڈے کو جانا ہے اب انہوں نے نئے جوابات تیار کرنے پڑیں گے نئی سٹریٹیجی بنانے پڑے گی کیونکہ جس جوڈیشل کمیشن کا پورا چرچہ وہ کر رہے تھے انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے انہوں نے ٹی او آرز بھی دے دی ہیں اور وہ جو ہیں اب نہیں بنے گا اب نے آپ نے یہ کہا ہے کہ چیف جسد صاحب کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک ٹی او آرز پہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا اور مشترکہ ٹی او آرز نہیں آ جاتے اس وقت تک وہ جوڈیشل کمیشن بنی نہیں سکتا لیکن میں جو اصل بات جو اس خط میں جو جس کے مندرجات جو میں نے پڑھے ہیں اس میں اصل بات جو ہے نا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حکومت نے ٹی او آرز سے بھیجے تھے وہ اتنے آپ بڑا سخت لفظ استعمال کیا ہے کہ محمل تھے کہ ان کے تحت اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے تو کئی سال لگ جائیں گے فیصلے پہ پہنچتے ہیں کئی سال یہ اس میں ذکر کیا گیا ہے نمبر دو جو بات کہی ہے کہ کوئی ایسا جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا سا جو ایک سپیشل قانون کے تحت نہیں بنے گا یعنی یہی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ سپیشل یعنی کارڈینز جاری کیا جائے اور جس کو بعد میں پارلمنٹ ایڈاپٹ کرے ایک قانون بن جائے اس قانون کے تحت خصوصی اختیارات دی جائیں جوڈیشل کمیشن کو یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جو اس کے ہیڈ ہوں گے اور ان خصوصی اختیارات کے تحت پھر ان کے ثواب دیت پہ ہوگا کہ وہ ان سوالوں کا جواب جو ٹیو آرز کی صورت میں ان کے سامنے جائیں گے وہ بھی ٹیو آرز وہ ہوں گے جس پہ جو غیر سیاسی ہوں گے غیر سیاسی سے مراد یہ ہے کہ جس میں ایک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفامت ہو چکی ہوگی ان ٹیو آرز کا جواب تلاش کریں گے اب معاملہ وہیں بیک ٹیو سکوئر ون ہو گیا ہے کیونکہ روزے اول جو عمران خان نے مطالبہ کیا تھا سب سے پہلے ایک بات بار بار حکومت کی طرف سے ان کے جو ترجمان نمائندے کہتے رہے ہیں کہ جی جوڈیشنل کمیشنل تو میاں صاحب نے آتے ہی بنا دیا حقیقت یہ ہے کہ جو پانچ اپریل کو جو تقریر کی تھی پرائیم اسٹر صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا اس میں ایک ایسے جوڈیشنل کمیشن بنانے کا اندیا انہوں نے ظاہر دکھیا تھا جس کا سر آپ کی بات کو انٹرپٹ کرنا چاہتی ہوں اس ٹائم پہ مرسط لائن پہ موجود ہے سابق گورنر پنجاب لطیف خوصہ صاحب پاکستان فیپس پارٹی کے سینر رہنما اسلام علیکم سر جی سر پانامہ لیکس کے ایشو کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن نے مل کر متحد ہو کر ٹی او آرز بنائے تھے اور آج ٹی او آرز کے ہی مدنظر رکھتے ہوئے آج چیز جسے صاحب نے جو ہے وہ جیڈیشنل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا یہ بھی بیان سامنے آ ہے کہ جب تک فریقین کے درمیان میں ٹی او آرز سے نہیں ہو جاتے تب تک جیڈیشنل کمیشن قائم نہیں کی جائے گی سر آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیں ہمارے موقف کی منوان تاہید ہوئی ہے ہم پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ مہترم نواز شریف صاحب نے یہ قوم کی یہ آنکھوں میں دھول جو اپنے کے لیے یہ انہوں نے کمیشن کی طرف یہ چکھی لکھ دی اور اس میں اتنا بڑا پندورہ کھولنے کی انہوں نے جو ہے جسارت کی کہ سارا عمر لگ جائے یعنی سال آ سال پر محیط انکوائری بھی چلے تو اس میں سے پوچھنا نکلے اور پتہ نہیں کتنا چیف جسٹس اس دورانیے میں وہ اپنے عمر ملازمت گزار کر اور گھر چلے جائیں تو یہ سوائے اس کے کہ نواز شریف صاحب اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے چونکہ اتنی بغضات نہیں تھی اس پتہ انہوں نے اس پتھراؤ کر کے اس چمک کی ریت سے انہوں نے من پسند ان کو نہیں مل رہے تھے تو انہوں نے کہا ایسی کمیشن بناو یا ایسا کیو آرز بناو جو چیف جسٹس خود ہی مسترد کر دے تو ہم نے دیکھیں ہم نے جو تقاضہ کیا ہے کہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ انیس سو چھپن جو ہے بہت ہی ہیپلس قسم کی بہت ہی یعنی لولی لنگری ایک ایسا قانون ہے جس میں مکمل دسترس اور ثوابتید وفات کی یعنی حکومت کی رہتی ہے اور چیف ایکزیکٹیو کی مرضی کے بنا عمل تو اس پر دور کی بات ہے اس کو پبلش کرنا بھی جو ہے اس کے دسترس اور اختیار میں ہے اور اسی لیے دیکھئے گا آج تک کمیشن کسی کی کو مندر عام پر نہیں لیا گیا چونکہ وہ ان کی ثوابتید ہوتی ہے ایک بات دونسری بات یہ ہے کہ کمیشن بہلے جیپ جیسٹس سپریم کورٹ یا جیجن سپریم کورٹ کیوں کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے پہت وہ کمیشن ہی رہے گا اور اس کو کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹی او آر سے بات متجاوز کرتے یا وہ کسی پر جو ہے سپریم کورٹ والے احکامات جو ہے نافذ کرتے تو اس لیے ہم ایسا کمیشن بلکل مسترد کر چکے ہیں ہم نے کر دیا تھا پہلے دنی سے ہم چاہتے تھے اور یہی بات تائید کی سیٹس سپریم صاحب نے کہ دیکھئے یہ یا تو ایکٹ یا پارلیمنٹ کے یا آٹنس کے ذریعے جو ہے ایک قانون سازی کے ذریعے لے کر آئیں اگر آپ نے بامانے انکوائری کروانی ہے اور ان کا مکمل اختیار ہونا چاہیے اور خد و خال اس کے بزاحت کے ساتھ جو ہے مندرج اور متعین ہونے چاہیے یہ ابحام میں نہیں ہے کہ ساری دنیا کا جو ہے پندورا کھولو اور وچھ ہنٹنگ کرو اور جو ہے روہنگ انکوائری یہ سپریم کوٹ کا ماہب کیجے گا یہ نہیں ہوتا تو اس لیے مہترم نوال شریف صاحب رحم کریں قوم کو عذیت اور قرب میں مت گزاریں یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس پر ازام ہے وہ اپنے ہی تیو آل سن آکے بھیج رہا ہے مزاق تھا قوم کے ساتھ اب اس لیے ان کو پارلیمان میں یہ جانا گوارانی کرتے آج انہوں نے جانا تھا اور سر اب اپوزیشن کا اگلا سٹانس کیا ہوگا کہ جہاں پر آپ نے کہہ دے کہ اپنے من پسند جی تیو آرز جاتے ہیں اور آج انہوں نے جانا بھی تھا پارلیمنٹ میں وہ نہیں گئے انہوں نے پیر کے دن کی کہہ دے کہ جی میں بروز سنوار جو ہے وہ پارلیمنٹ جاؤں گا تو اب اپوزیشن کیا دیکھتی ہے کیا پینامہ لیکس کے جو ایشیوز ہیں ان کی شفاف طریقے سے چانبین ہو جائے گی کیا آپ کے جو ٹی آرز بنائے گئے ہیں وہ قابلے قبول ہوں گے یا کیا سٹانس ہوگا آپ لوگوں کا دیکھیں اب آپ اندازہ کہہ دیجئے گا کہ مہترم نواز شریف سے ہم تو بڑا واضح ہیں کہ ہم نے تو کہا ہے کہ دیکھئے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت آسان ہے ماشاءاللہ آپ کے ہنرمند جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اولاد دیں کہ وہ ارب خرب پتی بن جائیں تو وہ خرب پتی کس طرح بنے ہیں ہم نے تو یہی کہا ہے کہ دیکھیں اس کی بتا دیجئے گا کہ یہ کہاں سے پیسے کس طرح سے کہے کس سورٹ سے کہے اور یہ ماشاءاللہ پارک لینڈ بیوکہ آپ نے فلیٹس کی تسلیم کر رہے ہیں آپ کے تسلیم کر رہے ہیں تو وہ اس کی بتا دیجئے گا کہ وہ اربوں روپے کے یہ نہیں کہ وہ کوئی ہزاروں یا کرونوں یا لاکوں میں ہو اربوں روپے کے ہیں وہ تو بتا دیجئے گا وہ پیسہ کیسے کیا کون سا پیسے تھا اس کی کیا سورٹ اسی طرح جو آپ نے پاناما لیک میں آیا ہے کہ آپ شور کمپنیز برٹش ورڈینیا آئیلنڈ میں ہیں ان کی ذرا بتا دیجئے گا سورٹ کی اور اسی طرح آپ کے ماشاءاللہ ایسٹ ہیں بتائیے گا کہ اس میں آپ نے declaration بھی ہے آپ نے ٹیکس کے کاغرات نے ان کا مندر کیا آپ نے جو ہے اس کو جو جب آپ کنتیسٹ کرتے ہیں اور ٹیپ منسٹر یا پرائم منسٹر بنتے ہیں تو بھی اپنے کوشوارے دے پہ ہیں بتائیے گا کہ ان کوشواروں میں آپ نے ان کا ذکب کیا نہیں کیا اور اگر جو ہے گھنڈی سے پیسہ کیا ہے بینکنگ چینل سے کیا ہے اس طرح سے یہ تو پورا کا پورا بارے ثبوت محترم نوال شریف صاحب اور ان کی فیمتری پر ہے وہ جواب دے دے آگا کیوں اس سے احتراز کرتے ہیں اور عشیب ملہدہ خیز بات دیکھیں انہوں نے یہ کہیں نہیں ہوا وہاں دو پرائم منسٹر مصطافی ہو گئے وہاں ریٹس کے پارلمنٹ کے اندر جواب دے ہیں آج تک ان کا وزیر آزم جو ہے یہاں ایک نئی ریجن ہے کہ آپ اپنا جواب نہ دو آپ دوسروں پر کوجیت آپ چھو رہے ہیں آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا اب سارے کے سارے سنہ خان ان کے جو ماشاءاللہ بہت زور سے تن تن سے لگے ہوئے ہیں آپ کے چینلز پہ بھی اور اخباروں میں بھی جو ہے وہ یلغار یعنی آپوزیشن پر مار رہے ہیں جیسے کوئی آپوزیشن نے یہ اس طرح انزام لگا ہے سر آپ سے آپ کی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جہاں پر اس ٹائم پر تمام اپوزیشن متفق ہو گئی یا تمام اپوزیشن جماعتیں کٹھی ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہیں پیناپ مالکس کے ایشو کے لیے وہیں پر کچھ ہلکہ حباب کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کے مفادات جو ہیں واپس میں متصادم ہیں تو آپ لوگ تو ایک ساتھ اکٹھے رہے ہی نہیں سکیں گے یہ تو خود بخود ٹوٹ جائیں گے کیا یہ باتیں درست ثابت ہوں گی دیکھئے دلکل متصادم ہمارا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے یہ قوم کی آواز ہے ہم قوم کے ساتھ ہیں دیکھیں قوم ملتمس ہے متجسس ہے متمنی ہے اور گڑ گڑا کے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی دولت آپ جو ہے اپنے علالے کلالوں میں مت جانیں یہ اشرافیہ کا پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان بائیس کروڑ عوام کا ہے اور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ پوچھیں کہ یہ پیسہ جو ہے کہاں سے اگیا ہے اور اگر پاکستان کا ہے واپس آئے پاکستان کے عوام جو عربت کی تحلیز میں دھکیلے چلے جا رہے ہیں اور یہ عمرہ جو ہے امیر سے امیر پر ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ نہیں چلے گا ماشاءاللہ میڈیا نے اتنے آگے ہی دے بھی ہے آپ لوگوں نے کہ آپ کو مریض میں بہت آپ کی قابش ہیں یقین ان شامل ہیں اور اب کاؤں کاؤں اس کو سبنے نہیں دے گی یہ تصادم کی طرف لے جا رہا ہے نوال شریف بہتر یہ ہے کہ یہ اسطیفہ دے دیں اور اسطیفہ دے کے قوم کو معافی مانگے اور معافی مانگ کے قوم اور ملک آگے چلے تاکہ ہم بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ لطیف خوصہ صاحب آپ ہمارے ساتھ آپ نے ان کا سٹانس بھی سن لیا کہ مزیراعظم تو پہلے سے ہی چاہتے تھے کہ ان کے من پسند طریقے کے اوٹی اور آز بنے تاکہ ان کی کہیں طریقے سے کہیں سن کی جان بکشی ہو سکے اب پوزیشن کی باتیں آپ کے سامنے ہیں اب آپ کیا کہیں گے دیکھیں پرائیم میسٹر جو ہیں وہ ایک کیج ٹوئیٹی ٹو سیٹویشن میں آ چکے ہیں اور جب آدمی کوئی پاس کوئی یعنی کسی الزام کا صحیح جواب نہیں ہوتا جب وہ صرف ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس سے پہ در پہ غلطیاں ہوتی ہیں بلکل اب میں سمجھتا ہوں کہ آج جمعہ کو وہ اس لیے نیاکہ ٹائم بائی کرنا چاہتے تو شاید انہیں یہ اطلاع مل گئی تھی صحیح شاید انہیں یہ اطلاع دے دی کہ بزارت خانون کو بتا دیا ہوگا ریجسٹرار سپریم کورڈ نے کہ ہم آپ کے خط کا جواب دے رہے ہیں بلکل اور یہ جواب ہوگا کیونکہ اس قسم کے اچانک نہیں ہوتے تو اس وجہ سے انہوں نے گزشتہ رات جو تھا آج کی آمد کو منصوب کیا کیونکہ اب ان کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی بچا ہی نہیں ہے صحیح اب ان کا پہلے تھا صرف ٹیو آرز کا معاملہ تھا بلکل ٹیو آرز کے معاملے پہ اگر وہ اسی وقت فوری طور پر کمیٹی بنا کے اور وہ ڈائرہ شروع کرا دیتے تو شاید ان کی کوئی بچت ہو جاتی اور شاید چیف جسٹس بھی اتنی جلدی اپنے فیصلہ جو ہے نا وہ نہ دیتے لیکن اب یہ انہوں نے ٹیو آرز کا معاملہ جو تھا اسے کھڑائی میں ڈالنا چاہا پھر انہوں نے کہا کہ ہم ڈکٹیشن منظور نہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر سے آفین سے ہوا اب اس دفعہ اس مرتبہ صرف ان کا سامنا مقابلہ جو ہے صرف پی ٹی آئی سے نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ایک ایسے فرنٹ جس کو لیڈ کر رہے ہیں چودری اتنا جو بلا شبہ پاہستان کے بہترین قانونی دماغوں میں ہیں تو انہوں نے ان کو پسا دیا ان کے سامنے کہ اچھا آپ جوڈیشن کمیشن جب بنے گا دیکھا جائے گا آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں پارلیمنٹ نے آپ کو وزیراعظم بنایا ہے پارلیمنٹ میں آپ سے ہم یہ سات سوال پوچھا چاہتے ہیں ان کا جواب دے دیں تو پھر شاید جوڈیشن کمیشن بنانے کی ضرورت بھی نے وہ انہوں نے کہا نہیں لیکن اندیا وہ یہی تھا کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب پرائیم میسٹر کے پاس ہے ہی نہیں صحیح کیونکہ ان کا کوئی جواب جو ہے وہ ان کے کسی بیٹے ان کی بیٹی ان کی اہلیہ کے جواب سے متصادم ہوگا کیونکہ جو بزاتے ہیں ان کے ترجمان جو تین یا چار ترجمان بلکل جو کٹ تکٹے رہے تھے ہیں پیش کر رہے ہیں ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح حقائق صرف میاں نواز شریف جانتے ہیں یا ان کی فیملی جانتے ہیں تو اب وہ سات سوال جو ہیں میں خیال میں ان کو وہ سات سوال جو ہے اب منڈے کے دن وہ چونکہ سوالات جو ہیں وہ سپیکر کو دیے جا چکے ہیں بلکل اچھا اب سپیکر جو ہیں وہ پابند ہیں کہ وہ پرائیم میسٹر اگر آ کے وہاں اپنا صرف ایک تقریر کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی صحیح اگر ان کی تقریر جو ہے نا ان سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہوگی وہ انہوں نے بلواستہ یا بلواستہ طور پر ان سوالوں کا جواب دیا تو پھر شاید پسادن جو ہے نا اس کا راستہ روک جائے لیکن مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا کیونکہ میں وہ سارے سوالات جو ہے نا وہ کچھ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجاز دیں جی جی ضرور میں بلکہ ابھی آپ سے کہہ بھی نہیں تھی کہ کچھ ہائی لیٹس میرے پاس بھی ہیں آپ پلیز ان پر روشنی ڈالیے یہ کب خریدے گئے رقم کہاں سے آئی اور کیا انکم ٹیکس ادا ہوا یہ پہلا سوال ہے صحیح اچھا اب یہ سوال بلکل غیر قانون نہیں ہے اس کا جواب وہ یا تو یہ دیں گے کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بلکل یا پھر یہ دیں گے ہاں ہمارا تعلق ہے پھر انہیں یہ بتا اگر تعلق ہے تو انہیں بتانا پڑے کہ کب خریدے گئے کب خریدے ہیں اور ٹیکس کیا بھی سکتے کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں ہوگی پارلیمنٹ جو ہے نا اس میں ریکارڈ میں آئے گی تو وہ کسی قیمت پہ وہ نہیں چاہیں گے انہیں سچ بولنا پڑے گا صحیح کیونکہ اگر آپ پارلیمنٹ میں سچ نہیں بولتے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں ویسے ہی اچھا اب دوسرا سوال جو ہے نا وہ ہے کہ محترمہ کلسوم نواز کی سٹیٹمنٹ کی وضاعت کے جو انہوں نے ایک انٹرویو میں برطانیوی اخبارات میں دی تھی اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچے ایڈوکیشن لے رہے تھے تو ہمیں یہ پلائٹس خرید ہم نے خریدے ان کے لیے اب یہ آج سے سولہ سال پہلے یہ انیس سو نینانوے یا دو ہزار کی بات ہے اب اس وقت کا جو ہے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ جو جواب حسین نواز نے دیا تھا کہ ہم نے دو ہزار چھے میں یہ فلائٹس میں نے خریدے بلکل اور وہ بھی بلکل درست کہہ رہے ہوں گے تو اس سے ایک نتیجہ جو عقص ہوتا ہے اگر اس کا جواب دیں تو پرائیم میسٹر کو وضاعت کرنی پہ کہ میری بیگم نے جھوٹ بولا صحیح یا کہیں گے سچ بولا اگر انہوں نے سچ بولا تو جو فلائٹ ان کے پاس ہم دو ہزار میں پہلے سے تھے تو ان کو دوبارہ دو ہزار چیئے میں کیوں خریدا گیا دلکل وہ کس سے خریدا کہیں ایسا تو نہیں کہ خرید و فروخت کا سلسلہ خاندان میں آپس بھی ہو رہا تھا یعنی اسے ایک جو الزام لگایا ہے جو ادھا حسین نے واضح طور پر اشارتن بھی کہا ہے یہ فلائٹس درستل میانواز شریف تھے اس کے بعد وہ خاندان کے اندر ہی ٹرانسفر ادھر سے ادھر سے ادھر ہوتے رہے اچھا اب یہ ساری حقائق جو ہے نا وہ اگر سامنے آ جاتے ہیں تو میانواز شریف کے لیے بڑی مشکل تیسرا سوال میانواز شریف ان اپارٹمنٹ میں کب سے رہ رہے ہیں صحیح کیونکہ جب بھی جاتے ہیں تو وہیں ٹھہرتے ہیں اب وہ ایک عرصے سے ہم اخبارات میں یہی پڑھتے ہیں کہ میان صاحب گئے وہ ان فلیٹ میں کیا انہیں پتہ ہے کہ مارچ اٹھارہ کو نائنٹین نائنٹین نائن میں آہ التوفیق آہ عدالت نے برطانی عدالت نے حکم دیا تھا کہ وہ التوفیق انویسمنٹ لیمیٹیڈ کو بتیس ملین ڈالرز ادا کرے وہ ظاہرہا ان کرز لیا تھا وہ ڈیفارٹ ہو گیا تھا انہیں وہ ادا کرنا تھا اب یہ ہے کہ وہ یا کہیں گے ہاں کہ مجھے علم تھا یا پھر کہیں گے نہیں تو یہ نہیں کہہ نہیں سکتے کہ وہ بہرحال شریف خاندان نے آہ خبریں شپی تھی عدالت میں ریکارڈ ہے وہ زیادہ زیادہ اب تک یہ وضاحت پیش کرنا ہے کہ جی میرا نام نہیں تھا اس میں بلکل نہیں ہوگا لیکن ان کو علم تو ہوگا بلکل اگر انہیں یہ علم ہے کہ بتیس ملین پاؤنڈ آہ ادا کیے گئے کہاں سے پیسہ آئے وہ اچھا پھر اس کے ساتھ جو زمنی ایک سوال بنایا ہے یہ دیکھیں ایک زہانت ہے جن لوگوں نے یہ سوالات تیار کی ہیں کہ وہ کیا یہ سچ ہے کہ سات ملین پاؤنڈ آہ دوشے بینک سے فلیٹس کے اگرنس آسل کی گئے تھے صحیح مطلب یہ ہے ایک یہ بھی یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے سات ملین پاؤنڈ باتیس ٹوٹل ادا کرنے تھے پچیس کہیں سے انہوں نے انتظام کیا سات ملین پاؤنڈ دوشے بینک سے وہی فلیٹ پلیج کرا کے حاصل کیے گئے کیا یہ سچ ہے اچھا وہ کہیں گے نہیں سچ اگر وہ کہیں گے نہیں سچ تو وہ ریکارڈ لے آئیں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ تو آپ کا یہ ریکارڈ ہے وہ کہیں گے سچ ہے تو پھر وہ پھنس جاتے ہیں اچھا اس کے بعد کوسچن نمبر چار احمد ایتین اب سارے ری لیٹیڈ کوسچنز ہیں کہ آفشور کمپنیوں کے نام بتائیں جو اس کے خاندان کے پاس ہیں کیونکہ وہ تو پانامان بیکس میں اصل کسیٰ یہی آپ کے آیا ہے تو وہ یہ بتائیں کہ کتنی آفشور کمپنیوں ان کے نام بتائیں کس کس کے نام ہے یہ بھی بتائیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نام پہ نہیں ہیں اگر نہیں ہیں دیکھنے نے پادر کے طور پتا ہے کہ کونسی کمپنی کس نام پہ ہے ملکل اچھا پہلے تو یہ بتائیں اگر وہ یہ بتا سکیں تو پھر بتائیں کہ ان کمپنیوں کا کیا وہ ان کے بیٹے جو تھے ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے کہ وہ بینک اکاؤں کہاں کہاں ہیں ان کمپنیوں کا پرافٹ کیا ہے ان کا سرمایہ کیا ہے ان کی پراپرٹیز کیا ہے ملکل اس کی وضاحت لائیں اچھا پھر اس کے بعد یہ پویسچن نمبر پانچ اب دیکھیں یہ سارا یہ یہ ایک ٹرائپ سیٹ ہوا ہے جس میں اب تو آ چکے ہیں کیونکہ جب جوڈیشن کمیشن بنانے سے چیف جسٹس کے انکار کے بعد اب دو ہی راستے رہ جاتے ہیں پرائیم میسٹر کے سامنے کے یا تو آپ پویشن کے ٹی آ آرز کو فوجی طور پر قبول کریں ملکل یا پھر یہ سوالوں کا جواب دیں یعنی یعنی ون آف دی ٹو اچھا ان سوالوں میں پانچمہ ہے کہ انیس سو پچاسی اور دوزہ سولہ کے درمیان کیا املاق خریدی گئیں یعنی شریف خاندان نے کیا کیا املاق خریدی کس کس کے نام خریدی اور ان کا ٹیکس ریکارڈ ہے کہ نہیں ہے جی نازیہ پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک وقفے کا تو وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ صرف گفتگو کا سلسلہ یہی سے آگے بڑھائیں گے تو سٹی وی تس موسیقی